اسلام علیکم میں برزا آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہو کہ سب لوگ خیالی سنگے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہی ایسی ریسپ لے کر آج کیوں آج میں آپ کو بنانے سے کہوں گی ماربل کیگ ایسٹ ماربل کیگ تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے تقریباً ایک عدد انڈا ہم اس کے لئے صرف ایک عدد انڈا یوز کریں گے اور بہت ہی فلافی اور ٹیسٹی کیگ بنے گا تو ایک عدد انڈے میں ہم آئسین شگر ایک کپ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یعنی پسی وچینی ڈال کر اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہاں پر تقریباً ایک ایک کپ دودھ بھی رائل دیں گے اور یہاں پر اچھی طریقے سے اس tee اس دالنے گے اور آپ نے کسی بھی کیک میں نہیں دیکھا ہوجا اگر آپ نے کبھی یعنی اسٹوالہ کیک بنایا ہے یا دیکھا ہے تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور یہاں پر ایک چمچ ہم اسٹ میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے میکس کر لیجیے یہاں پر ہم اس میں تقریباً آدھا کپ آئل ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں یہاں پر میدہ بھی ایٹ کر دیں گے میدہ کو اپنے طریقے سے چال لینا ہے اور جب بھی آپ یعنی کوئی کیک وغیرہ بنائیں اس طرح کوئی بھی چیز بنائیں تو اس میں پہلے آپ ایک کپ ڈالا کریں اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کیا کریں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی کی ضرورت ہے اور آپ نے کتنا ڈالنا ہے تو اس حساب سے آپ پھر صحیح سے ڈال سکیں گے اور پہلا جو ہم نے کپ ڈالا ہوگا وہ اچھی طریقے سے میکس بھی ہو چکا ہوگا تو جب آپ دوسرا کپ یا دو کپ ایک ساٹھ ڈالیں گے تو وہ جب میکس کریں گے تو ایزیلی میکس ہوں گے کیونکہ پہلے سے ایک میکس ہو چکا ہوگا تو یہاں پر ہم نے تقریباً دو کپ میدہ ٹوٹل جو میدہ ہم نے ڈالا ہے دو کپ میدہ ہے اچھی طریقے سے چاند کر ڈالا ہے یہاں پر آپ نے اس کو تقریباً پانچ دس منٹ تک ریس دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو باولز میں ڈال دینا ہے تری باولز میں ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے تین باولز میں اور کیوں ڈیوائٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا کیسے کریں گے سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں تو ایک تو ہم بلکل وائٹ رکھیں گے پیسٹ اور ایک پیسٹ اس طرح ہوگا فل ڈارک اور ایک ہلکا سا براؤن سا ہوگا تو یہاں پر ہم نے ایک میں ایک چمپس ڈال دیا ہے اور دوسرے میں آپ دو سے تین چمپس ڈال دیجئے کہ فل ڈارک ہو جائے اور یہاں پر ہم اس کو اس موڈل میں پکا رہے ہیں آپ کسی بھی موڈل میں پکا سکتے ہیں یہاں پر پہلے جو ہلکا والا براؤن ہے وہ ڈال دیں گے آپ نے سیم تو سیم یہی پروسیس کرنا ہے اور جو بھی موڈل آپ لے اس کو اچھ درنگ سے آئل سے گریس کر لیجئے آئل گی جو بھی چیز ہو اس سے گریس کر لیجئے کہ کیک ہمارا ایزیلی سے نکل جائے اور اس کے بعد آپ نے وائٹ والا اس طریقے سے ڈال دینا ہے پھر ڈارک والا ڈال دیجئے یا ہلکا والا ڈال دیجئے یعنی اگر آپ نے پہلے ڈارک والا ڈالا ہے تو پھر وائٹ پھر ہلکا براؤن اور اس کے اوپر پھر ڈارک پھر وائٹ اور پھر ہلکا براؤن پھر ڈارک اس طریقے سے آپ نے یہ دوراتے جانا ہے اور یہ سارا پیسٹ آپ نے اس طریقے سے ختم کر دینا ہے پھر ٹوٹ پک ہو یا سٹیک وغیرہ ہو اس کے مطلب سے اس میں اس طریقے سے فلاورز وغیرہ ڈیزائن سا بنا دیجئے کوئی بھی ڈیزائن ہو اس طریقے سے میکس کر دیجئے کہ اندر اچھے طریقے سے ڈیزائن بن جائے پھر آپ نے اس کو پتیلے میں رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اور اس کے نیچے ہم نے سٹین رکھا ہے تقریبا ہم نے اس کو پکایا ہے چیلیس منٹ تک آپ پکا لیجئے اگر اس کے اوپر یہ کیک کا پیسٹ چپکا ہوا ہو یعنی یہ نہیں پکا پانی منٹ تک اور پکا لیجئے تو فورٹی فائف منٹ تک پک جائے گا اور اگر پکا ہوا ہو تو آپ نکال دیجئے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پر اور جب یہ ٹنڈا ہو جائے تو تب ہی آپ نے مالٹ سے نکالنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کتنا سپنجی کتنا ڈیلیشیس ہے اس کو ابھی ہم کٹ کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ آپ کے بچوں بڑوں کو سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور آپ کو خود بھی تو اس کو ٹرائی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے